جب ماہ ربیو الاول میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا وصال ہوا آپ رحلت فرما گئے دنیا سے تشریف لے گئے تو جب حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کو یہ خبر پتا چلی تو وہ تلوار سونت کر کھڑے ہو گئے اور ایک غم کی ایک علم کی ایک درد کی ایسی ان پر کیفیت تاری تھی کہ فرمانے لگے کہ اگر کسی نے یہ کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم انتقال کر گئے تو میں اس کی گردن اڑا دوں اور ایک سکتے کی حالت میں آگئے حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تشریف لے روایات میں آتا ہے گھر کے اندر تشریف لے گئے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور آپ کو بوسا دیا اور پھر باہر نکلے اور باہر نکل کر حضرت عبو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے سارے مسلمانوں کو جمع فرمایا اور جمع فرما کر یہ فرمایا من کانا یعبد محمد فإن محمد قد مات ومن کانا یعبد اللہ فإن اللہ حی لا يموت کہ جو کوئی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتا تھا تو وہ سن لے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے جا چکے اور جو کوئی اللہ کی عبادت کرتا تھا تو اللہ کی ذات وہ ہمیشہ زندہ رہنے والی ذات ہے جسے کبھی موت نہیں آئے گی تو یہ کلمات انہوں نے فرمایا اور پھر یہ کلمات فرمانے کے بعد قرآن کی یہی آیت سورہ آل عمران کی یہ آیت نمبر 144 انہوں نے تلاوت فرمائی وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولِ قَدْ خَلَتْ مِن قَبْلِهِ الرَّسُلِ اَفَإِمَّا تَأْوْ قُتِلًا قَلَبْتُمْ عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَنْ يَنْقَلِبْ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَنْ يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئَا اور کوئی اس آیت سے انہوں نے مسلمانوں کو یہ بتلایا کہ واقعتاً حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے ہیں اور اب جو ہے وہ آپ علیہ السلام چلے گئے اور اس کا اب ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم اپنے مشن سے پیچھے ہڑ جائیں اس کا اب ہرگز یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم ایسے حواظ باختہ ہوں کہ الٹے پاؤں پھر جائیں یہ انہوں نے پیغام دیا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ نے جب یہ آیت سنی تو روایات میں آتا ہے کہ وہ یہ فرمانے لگے کہ ہمیں ایسے لگا کہ گویا یہ آیت ابھی نازل ہوئی ہو گویا یہ آیت اسی موقع کے لئے نازل ہوئی ہو ایسا برمحل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے انتخاب فرمایا ایسا برموقع انتخاب ایسا حکمت و بصیرت والا اس آیت کا انتخاب فرمایا کہ وہ سارے صحابہ اس آیت کو سن کر ان کے جو حواس تھے وہ دوبارہ اپنی جگہوں پر آ گئے اور ان کو ایک واضح پیغام اور ایک واضح راہ عمل وہ ان کو مل گیا موسیقا موسیقا